کر دی جائے اس لیے کی کاش اب مجھے افسوس ہوتا ہے میں اپنی رائے سے کوئی بات کسی کو نہ بتلاتا یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں ایک نوجوان آیا کہتا میں احرام بادھنا چاہتا ہوں احرام بادھنے کا حکم تو کہاں سے ہے ذلحلیفہ سے ہے لیکن میں مسجد نبوی سے احرام بادھتا ہوں کیا مجھے اس کے اوپر ثواب ملے گا تو حضرت مالک نے کہا کہ سواب تو سواب ہے مجھے خدرہ ہے کہ اس عامل پر تجھے عذاب ملے گا کہنے لگے کیوں ہم تو احرام بادھ رہے ہیں نبی کی محبت میں کہنے لگے جس نبی کی محبت میں تو یہاں سے احرام بادھنے کا دعویٰ کر رہا ہے اسی نبی نے اب ذلحلیفہ پہ احرام بادھنے کا حکم دیا ہے تو احرام بادھنے پر نبی کی محبت سے تو عذاب تو نہیں لیکن نبی کی مخالفت کرنے پر تو جر ضرور عذاب ملے گا دیکھیں آپ یہ ایمہ اکرام تھے ایمہ ہدا تھے آپ کے تقریبا اور اس کے بعد دھائی سو برس گزرے امام صاحب کے نام پر مالکی فتنہ کھڑا ہوا اور مالکی مذہب قائم کر دیا گیا اور وہ موتا امام مالک جو امام صاحب رحمت اللہ نے لکھی ہے اس کو پیچھے ڈال کر اپنی طرف سے نئے مسائل گڑھے گئے اور گڑھ کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کیا گیا اور افریقہ کے یہ باشندے انہی امام مالک کو اپنا مذہب کو اپنا امام سمجھتے ہیں اور انہی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ بھی بیدت و شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں جبکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کتاب و سنت کے شہدائی تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول میں نکل کروں کہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس کی ہر بات لی جائے بلکہ اس کی بات لی بھی جائے گی اور اس کی بات کو انکار بھی کیا جائے گا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ ایمہ ہدا کا یہ فتوہ تھا اور حضرت امام شافعی دیکھو امام شافعی ان کا نام محمد بن ادریس ہے ان کے دادا کا نام شافع تھا اسی کی نسبت سے یہ شافعی منصوب ہوئے اور یہ سلسلے نصب یہ قرشی خاندان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ان کا سلسلے نصب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے کنیت ابو عبداللہ ہے ولادت سن 150 ہجری ہے یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے وفاد پاتے ہیں اور یہ پیدا ہوتے ہیں اور مکمل عمر ان کی 54 برس کی تھی اور مصر کے اندر یہ سن 204 ہجری کے اندر وفاد پائے اور مصر کے اندر ان کی قبر ہے اور وہیں ان کو دفن کیا گیا امام مالک کے خاص شاگرد ہیں اور حضرت امام شافی کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ابھی اب آپ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ بلوغت میں پہنچ ہی رہے تھے کہ امام مالک کی لکھی ہوئی معتہ مکمل ان کو حفظ کر لیا تھا انہوں نے احادیث کو اور احادیث کے لئے مصر اور شام اور عراق اور کوفہ اور بصرا اور مدینہ اور مکہ ہر جگہ انہوں نے سفر کیا اور مکہ کے امام تھے اور بہت بڑے مجاہد تھے بڑے فن مناظرہ کے امام تھے احکام میں مشتہد تھے علوم کے سمندر تھے لغت کے اندر حجت اور دلیل تھے تفسیر میں حجت اور حدیث میں مکمل آپ کو درک حاصل تھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی شان میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی پڑھتے تھے صرف پڑھتے تھے اور اللہ نے اتنا قوی حافظہ دیا تھا کہ جو پڑھتے تھے وہ انہیں یاد ہو جائے کرتا تھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی یہ فضیلت تھی اور وہی امام شافعی فرماتے ہیں ایدہ صحل حدیث و فہوا مذہبی اے دنیا کے لوگو جو بھی صحیح حدیث ملے وہی میرا مذہب ہے جو بھی صحیح حدیث ہو میرا مذہب ہے اور یاد رکھو جب میری بات نبی کی بات سے ٹکراتے ہوئے دیکھو تو نبی کی بات کو لے لو میری باتوں کو دیوار کے اوپر مار دو اللہ اکبر یہ ایمہ ہدا تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام شافعی کہتے ہیں اجمع المسلمون تمام مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اجمع اور اتفاق ہو چکا ہے کس بات پر کہ من استوانت لہو سنت رسول اللہ جس کے اوپر نبی کی حدیث ظاہر ہو جائے اس کے لئے فرض ہے ایدہا بقول احد کہ دنیا کے باتوں کا انکار کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ قبول کر لے یہ اجمع ہے اس بات پر تمام امت کا اجمع ہے اور آج اسی کو انکار کر رہے ہیں اور جو احمع نے نہیں فرمایا اس کے اوپر اجمع ثابت کر رہے ہیں اجمع نعوذ باللہ سنو اور اس طرح سے بے شمار ان کے فرمودات ہیں آؤ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام احل السنہ کہلائے جاتے ہیں اللہ اکبر جن کی فضیلت میں بیان کروں تو وقت کے وقت اور صفات کے سواد چاہیے امام احل السنہ سب بیان کرتے ہیں جنہوں نے جو مشقتیں اٹھائیں آپ کو جس طرح ظلم کیا گیا آپ کے اوپر خلق قرآن کے مسئلے پر جس قدر آپ کے ساتھ رویہ رکھے گئے بیدتی مہدیسوں نے اور ان ظالم بڑے بڑے علم کے بننے والوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو کس طرح سے ستایا گیا بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے اور ان کا نام احمد ابن محمد اور حنبل یہ ان کے دادا کا نام تھا اسی کی طرح منصوب ہو کر کے احمد ابن حنبل ان کو کہا جاتا ہے پیدائش بارہ ربیل اول سن دو سو اکتالیس ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئے بغداد کے اندر اور پھر ستہتر سال کی بارہ ربیل اول سن ایک سو چونسٹھ سن ایک سو چونسٹھ ہجری بغداد کے اندر یہ پیدا ہوئے اور بارہ ربیل اول سن دو سو اکتالیس ہی کے اندر ان کی وفاد بھی ہوئی جس تاریخ کو یہ پیدا ہوئے اسی تاریخ کو ان کی کی عمر ستہتر برس کی ہے اور ان کی مارکت الارہ کتاب مسند احمد ہے اور اسی طرح ناسخ منسوخ جامع کبیر اور بہت ساری کتابیں ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی مسند امام شافی الرسالہ بھی ہے اسی طرح سے امام مالک کی موتہ امام مالک ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کوئی کتاب اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے سب ان کے شاگردوں نے کچھ نے لکھا ہے یہ امام احمد بن حنبل ان کی تعریف کیا کروں یہ امام بخاری امام مسلم امام ترمزی امام دارمی امام ابو دعود ان سب کے استاذ ہیں یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے یہ سب شاگرد ہیں امام بخاری وغیرہ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے شاگرد ہیں اور امام احمد بن حنبل کو ان کی اپنی زندگی میں جو ان کے سیرت کے اندر آتا ہے ایک لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو برزبانی یاد تھی جب بھی کوئی پوچھتا تو اس کو بیان کرتا ایک لاکھ حدیث یہ محدثین کا مقام اور درجہ تھا انہوں نے کیا کہا امام احمد بن حنبل کیا فرما رہے ہیں لا تقلدن لا تقلدونی ولا تقلدن مالکن ولا لوزعی ولا نخی اے لوگو نہ میری تقلید کرنا نہ اوزائی کی تقلید کرنا نہ مالکی کی تقلید کرنا نہ نخی کی تقلید کرنا وہیں سے تم بھی اس دین کو لو جہاں سے ان لوگوں نے حاصل کیا ہے من الكتاب والسنہ کتاب والسنہ سے یہ تھی سیرتیں انہیں یہ تھی سیرتیں ایمہ رحمہ اللہ کی اور یہ تھے وہ سنہری باتیں ایمہ رحمہ اللہ کی میرے عزیزوں میرے دوستوں ان باتوں کی روشنی میں یہ مشل راہ ہیں ہمارے لئے اگر ہم حقیقی طور پر ان ایمہ رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آؤ ان کے اقوال کو مشل راہ بنائیں آؤ ان کے نقوش پاکی اتباع کریں اور انہوں نے جو دین ہمیں جس دین کی طرف رہنمائی کی ہے یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لازم پکڑیں تعصب کو مذہب پارٹی بندی کو گروہ بندی کو جماع سادی کو تیرا مذہب فلانے کا مذہب دھگانے کا مذہب ہمارے سب امام ہیں ہم سب کی قدر و قیمت کریں ہم سب کی عزت کریں کسی کو جاہل نہ کہیں چنانچہ لوگوں نے اپنے اماموں کی شان میں اس طرح سے گستہ اپنے اماموں کی شان میں جب بڑھوتری کی تو دوسرے اماموں کے تعلق سے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا یہ دیکھو مراخل فلا فقہ حنفی کی مارکت العرا کتاب اس کے صفحہ نمبر باویس اور تیویس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے واضح طور پر کہ اگر کوئیں کے اندر کوئی نجس جانور گر جائے پھول کر کے پھٹ جائے اور اس سے آٹا گودھ لیا گیا تو اب فتوہ پوچھا گیا کہ اب یہ آٹے کو کیا کیا جائے تو فتوہ مراخل فلاہ کے اندر فقہ حنفی کی مارکت العرا کتاب وہ کہتے ہیں کہ اس آٹے کو کسی جانور کو کھلا دیا جائے یا کتے کو دے دیا جائے اور اگر یہ دونوں نہ ملیں تو کسی شافعی کے ہاتھوں بیچ دیا جائے استغفراللہ بتاؤ اس کتے کے درجے میں اس شافعی بیچارے کو تم نے رکھا یہ حق ہے یہ کہتو ہو ہر مذہب حق ہے ہم ہر مذہب کو مانتے ہیں تو پھر یہ گستاخیاں کیوں کرتے ہو کیوں ان کو اور سنو کہا گیا بحر الرائق کے حوالے سے میں بات کروں کہا گیا فقہ حنفی کی مارکت العرا کتاب کہا گیا کہ حنفی اور شافعی میں شادی جائے دے کہنے لگے حنفی لڑکا اگر شافعی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو جائے دے لیکن حنفی لڑکی حنفی شافعی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی اسی طرح سے جس طرح سے کہ یہود و نصارہ کی بیٹیوں کو لینا جائز ہے لیکن اپنی بیٹی ان کو دینا جائز نہیں ہے تو ان کو یہود و نصارہ کے منزلے میں اتار کر اپنی بیٹیاں ان کو نہیں دی جا سکتی بتاؤ یہ شافعی یہود و نصارہ کی طرح ہے بولو ذرا یہ انصاف میں چاہتا ہوں اور آگے بڑھو ایک نہیں سیکڑوں مثالیں موجود ہیں اور میں کہاں کہاں تک آپ کو مثالیں بتلاوں لیکن خیر کہنے کی بات ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان پرانے زخموں کو جو ہے کیا کہتے ہیں کھولوں اور ان پرانے زخموں کو آپ کے اندر بیان کروں سن پانچ سو چھے ہجری کے اندر دمشق کے اندر ایک حنفی قاضی جس کا نام محمد بن موسیٰ بلاس غونی تھا وہ قاضی وقت تھا دمشق کے اندر ملک شام کے اندر فقہ حنفی کا وہ بیان دیتا ہے کہتا ہے اللہ کی قسم اگر میرا بس چلتا تو میں ان شافعیوں کے اوپر ٹیکس اور جزیے کو فرض قرار دیتا اور یہ کس کو ٹیکس کس سے لیا جاتا ہے اسلام نے جزیہ کس کے اوپر مقرر کیا ہے کافروں کے اوپر کیا یہ کافر تھے استغفراللہ اور آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر جاؤ ہمارے ملکوں کے اندر حنفی اور شافعی کے اندر اس قدر خلیج ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے نہ ان کی بیچاروں کی مزیدوں کا پتہ چلتا ہے نہ کوئی شادی بیاہ کرتا ہے بلکل غیر مسلم کی طرح ان کے ساتھ معاملات کیا جاتے ہیں استغفراللہ میں نے بومبے کے اندر دیکھا میں نے ساؤٹھ انڈیا کے اندر یہ تمام سب چیزیں دیکھی بلکل غیر مسلم کی طرح لیکن اللہ اکبر یہ کب تک یہ ظلم یہ تفرقے کب تک رہیں گے یہ امت کو کب تک ہنفی شافعی مالکی ہنبلی کے اندر تقسیم کیا جائے گا کب تک بانٹا جائے گا امت کے مسلمانوں اٹھو اور ان بتوں کو توڑ دو اور توڑ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آ کر ایک ہاتھ میں رب کا قرآن اور ایک ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لو یا ایہا اللذین آمن اتقو اللہ حق کا تقاتی ہی اس طرح سے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور جب مرو ہنفی نہیں شافعی نہیں مالکی ہنبلی نہیں قادری چشتری نقش بندی ساروردی تیجانی نہیں بلکہ جب تمہیں موت آئے تو مسلمانوں کے مرو وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُو اور ٹُکْلے ٹُکْلے نہ بنو جماعت جماعت نہ بنو رب نے فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى بھلا بتاؤ جو شخص نبی کو تکلیب پہنچائے گا نبی کو عیزہ پہنچائے گا کب؟ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر صحابہ اور صلف کے طریقوں کو چھوڑ کر وہ کسی اور راہوں کے اوپر جائے گا نُوَلْ لِهِ مَا تَوَلَّا اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اسی راہ پہ ڈال دیں گے وَعُمْ نُسْلِحِ جَهَنَّم اور ہم اسی راہ سے اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے وساعت مسیرہ اور جہنم کتنی بری جگہ ہے سے پاک قیامت تک کے لیے کس طرح سے اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ثابت ہو رہی ہے اللہ کے حبی فرماتے ہیں حضرت حضیفہ ابن ایوان اس حدیث کے راوی ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے يَقُونُ بَعْدِ عَيْمَّ میرے بعد کچھ عَيْمَّ پیدا ہوں گے لا يَحْتَدُونَ بِهُدَایَا میری جو ہدایتیں ہیں میری جو سنتیں ہیں اس کو کافی نہیں سمجھیں گے وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِ نَا ہی میری سنتوں کے اوپر عمل کریں گے وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالُنْ قُلُوبُهُمْ اور ان کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کے دل قلوب الشیاطین فی جسنان ان انس انسان کے جسم میں جیسے شیطان کے دل ہوتے ہیں ایسے ہی وہ رہیں گے ایسے ہی وہ میری عمت کے اہمان کچھ ایسے پیدا ہوں گے رہیں گے اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عمت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے اللہ کے حبی فرماتے ہیں میری عمت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جی لَا اَيَّاتِ عَلَا اُمْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا لَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا رَسْمُ اسلام کے سوا اور اسلام کا نام باقی رہے گا وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرَانِ إِلَّا إِسْمُ قرآن کا نام باقی رہے گا اسلام کا نام اور اس کی قرآن کی صرف لکھاوٹ باقی رہے گی مَسَجِدْهُمْ عَامِرَ مسجدیں نمازوں پڑھنے والوں سے بھری رہیں گی وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْحُدَا لیکن ہدایتوں سے محروم رہیں گے وَلَمَاؤُهُمْ شَرْ ان کے علماء اس امت کے سب سے بڑے بدماش ہوں گے تحت عدیم السماء اس آسمان کے نیچے علماء سب سے برے ہوں گے مِنْ عِنْدُهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ انہیں سے فتنے نکلیں گے اور انہیں کی طرف وہ فتنے جائیں گے تو اس دور کے یہ برے علماء فتنے یہ پھیلا رہے ہیں فتنے یہ پھیلا رہے ہیں اماموں کا نام لے کر تخلید کا نام لے کر لیکن ان سے پوچھو تم اماموں کے لیبل تو تم نے لگائے ہیں لیکن کیا حقیقی طور پر اماموں کی تبا اور پیروی کرتے ہو جھوٹ ہے یہ مکر ہے یہ فریب ہے یہ دھوکہ بازی ہے اے لوگو ہر امام قرآن و سنت کی دعوت دینے آیا تھا ہمیں ان کی صیرت ان کے فرمودات سے یہی پتا چلتا ہے اس لئے تمام دائرے اور تمام شکنجے اور تمام غلامی کی زنجیریں توڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے جوڑ لو تمہیں اس دنیا کے اندر غیر مقلد کہا جائے گا لا مذہب کہا جائے گا بددین کہا جائے گا تانو تشنی کا کیا جائے گا لیکن یہ اس امت کے سب سے بترین علماء ہیں جو اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کی باتیں امت کے اندر پھیلاتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان عائم میں ہدا کے نقوش قدم کی اتباع کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ان عائم میں ہدا کے اوپر اللہ العالمین جن لوگوں نے جھوٹی گلس صلت تحمتیں لگائی ہیں اللہ ان سب کو ہدایت ادا فرمائے اللہ ان سب کو سمجھ ادا فرمائے اور اس امت کے علماء کو جو اپنی نسبتیں ان سب کو کتاب و سنت سے جوڑ دے مولا اور ان کے دلوں میں کتاب و سنت کی محبت ادا فرمائے مولا آمین یا رب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وعلا علی وصحابی اجمائین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ